ایلیکشن میں ہمیں ہرا نہ سکے تو سازشیں شروع کر دیں بلاول کی حکومت پر تنقید کہا کوئی کٹ پتلی وزیر آزم ہمارے لیے مشکل کھڑی نہیں کر سکتا کنکورٹ جلسے سے خطاب میں کہا کہ سیاست میں عوام کی مرضی جلتی ہے اور کرکٹ میں امپائر کی سیلیکٹڈ حکومت عوام کے منڈیٹ کا احترام نہیں کر دی عمران خان نے جو کچھ کہا سب جھوٹ نکلا اٹھارمی ترمیم کے خلاف سازشیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے بلاول بھٹو زرداری حادثاتی چیئرمن ہے تقریر لکھنے والے پہلے اپنے لیڈر کو مطلب سمجھا دیا کریں وفاقی وزیر مراد سعید کی بلاول پر تنقید کہتے ہیں باپ بیٹا پرچیل یہ پھرتے ہیں کہ ہمیں وراست میں چیئرمنشپ ملی یہ وہ لوگ ہیں جو ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگاتے ہیں کرپشن کا نام لو تو اینڈ سے اینڈ بجانے اور ملک ڈوبنے کی باتیں کرتے ہیں سندھ کے سیاسی محاصف پر بیانات کی جنگ تیز وزیر اعلی سندھ کہتے ہیں وفاق سے سندھ کے حقوق لڑ کر نہیں مذاکرات سلیں گے مراد علی شاہ نے کہا سندھ کے عوام کو پیپلز پارٹی کو بوٹ دینے کی سزا دی جا رہی ہے اپوزشن لیڈر کا ہاتھوں ہاتھ جواب فردوس شمیم کہتے ہیں چپو میان جھوٹ بولنات چھوڑ دو کشتی چلانی ہے تو ٹھیک سے چلاؤ سندھ حکومت جانے کے پیش کوئی سانگھر سیول اسپتال کے دورے میں خراب انتظامات پر برہا ایلیڈ والی گاڑی آئی ہے انہیں پیرنگ کی ہے مطمئن نہیں ہے ہمیں عدالتی کی مشن چاہیے پوری چین ہم نے سیسپنٹ کی ہے کاروائی ہو رہی ہے پیسٹگیشن پیر ہو رہی ہے سانے ہے ساہیوال میں پیٹی بھائیوں کو بچانے کے جتن گولیاں ایلیڈ فورس اور سی ٹی ڈی اہلکار ان یماری اینی شاہدین کا بیان موجود مگر واقعے میں ملوث ایلیڈ فورس والوں کو گرفتار کیا گیا نہ شامل تفتیش جی آئی ٹی پانچ روز میں کوئی پیش رفت نہ کر سکی مقتول خلیل کے بھائی کا تحفظات کا اظہار لاہور ہائی کورٹ میں جیڈیشل کمیشن بنانے کے لیے ایک اور درخواست دائر پاک فوج نہ ہوتی تو پاکستان کا حال بھی شام اراق لیبیا جیسا ہوتا وزیر مملکت دے داخلہ کہتے ہیں کہ ان ملکوں کی عورتیں یورپ میں بھی مانگ رہی ہیں شہریار آفیدی نے کہا ہم پر فیفت جنریشن بار مسلط کر دی گئی فوج اور آئیس آئی کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے اداروں کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے میڈیکل بورڈ نے نواز شریف کو اسپتال بھیجنے کی سفارش کر دی چھے رکنی میڈیکل بورڈ نے سابق وزیر آزم کا کورٹ لکپت جیل میں تیبی معاینہ کیا میڈیکل بورڈ نے رپورٹ محکمہ داخلہ کو بھیجوا دی نواز شریف دل سمید مختلف امراض میں مقتلہ ہیں میڈیکل بورڈ کی سفارشات محکمہ داخلہ کو محصول پبلک اکاؤنٹ کمیٹیوں میں اس لیے آئے ہیں کہ اپنے آرڈر خود نہیں جاری کر دیں میں محمد شباز شریف محمد شباز شریف کو حکم دیتا ہوں کہ وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں پیش ہو جائے آکے اب دو اے پی سیز ہوں گی ایک شباز شریف کی ہوگی ایک شیخ رشید کی ہوگی شباز شریف پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں اس لیے آئے ہیں کہ اپنے پرڈکشن آرڈر خود جاری کر سکیں وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں کہ اب دو پی اے سی ہوں گی ایک شباز شریف کی اور ایک شیخ رشید کی دودھ کی رکھوالی پر بلے کو نہیں بیٹھنے دیں گے سپریم کورٹ جائیں گے معاینہ ٹرین میں پورے پنجاب سندھ اور بلوچستان کا چکر لگاؤں گا شیخ رشید کا احلان کہتے ہیں مارچ میں ٹریکر فال ہو جائیں گے جس سے صارفین گھر بیٹھے ٹرین کا پتالہ دا سکیں گے فریال تالپور کے اقامے کے خلاف کیس فیصلہ کن مرحلے میں داخل نواز شریف کو اقامہ کی بنیاد پر نا اہل قرار دیا گیا سپریم کورٹ کا فیصلہ فریال تالپور پر بھی لاغو ہوتا ہے کیس میں درخواست دوزار کے دلائل مکمل سندھ ہائی کورٹ کا آئندہ سماعت پر فریال تالپور کے وکیل کو دلائل دینے کا حکم کراچی کو تجاوزات سے پاک کرنے کا میشن نازم آباد میں پانچ منزلہ عمارت میں بنے غیر قانونی پورشن مسمار سندھ ویلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کو مضاہمت کا سامنا پیپلز پارٹی کے رہنوا عارف خوریشی کے گنمن دیوار بن گئے پولیس حلکار اس بی سی اے ٹیم کے حلکاروں کو روکتے رہے ہمارا مسئلہ کشمیر کے ساتھ تیریٹری کا نہیں ہے ہمارا مسئلہ کشمیر کے ساتھ خون کا وہ ہمارے روح کا حصہ ہے ہمارے لہو ان کے ساتھ بہتے ہیں اور بہے ہیں کشمیر سے تعلق زمین نہیں روح کا ہے بھارت نے وادی پر غاسبانہ قبضہ جھما رکھا ہے بھارتی مظالم دنیا سے چھپ نہیں سکتے وزیر اطلاع کا کشمیر کانفرنس سے خطاب بولے پی ٹی آئی حکومت کشمیر کاؤز پر مخلص ہے مقبوض آبادی میں بھارت کی ریاستی دہشتگردی جاری پلواما میں بھارتی فورسز کے فائرنگ سے دو کشمیری شہید امریکہ کے افغانستان سے جانے کے بعد دائش بڑا مسئلہ نہیں ہوگی تنظیم کا ایک مہمے خاتمہ کر سکتے ہیں تالبان ترجمان کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں دعویٰ کہا امریکہ سے مذاکرات پر افغانستان سے انخلاق افغان سرم زمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ کرنے پر اصولی اتفاق ہوا پیپلز پارٹی لیاری کو پیریس نہ بنا سکی پی ٹی آئی نے چھ ماہ میں کیا کیا کھلے گٹر شہریوں کو نگلنے لگے چار سال کا بچہ دم توڑ گیا حارون انیس جنوری کو گٹھر میں گرا تھا بارہ دن تک استطال میں رہا دوران علاج چل بسا علاقہ مکین انتظامیاں پر پھٹ پڑے بجٹ تھا ہی نہیں ہے کہ ایک ایکنومک ریفارم پیکج ہے اس کے جو فنانس بل کی امپلیکیشنز ہیں وہ ہم نے یہاں پر ڈاکیمنٹ کی ہیں کوشش یہ ہے کہ ملک کو بہتری کی طرف معیشت کو بہتری کی طرف لی جائے جائے منی بجٹ نہیں ایکنومک ریفارم پیکج پیش کیا وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ معیشت میں بہتری جلد آئے گی اسد عمر نے کہا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار بہتر ہو رہا ہے بینکوں کا بھی اعتماد بحال ہو گیا کراچی میں شافت پولس افسر کی دادا گری پہلے مزدور کا چالان کیا پیسے ناملنے پر فون رکھ لیا بائیک سوار پیچھے آیا تو تھپڑ جڑ دیئے آئی جی سندھ کا نوٹس رپورٹ طلب کر لی ایا وائی نیوز کی خبر پر افسر معطل کراچی میں منی ایکسچینج میں ڈھکیتی کی کوشش ناکام سیکیورٹی گارڈ اور عملے کی حاضر دماغی کام آگئی میریجر نے دروازہ بند کر کے علام بجھا دیا ملزمان بھاگ نکلے سسرال سے چھے لاکھ کا صفایہ کچھ روالا پولس نے داماد کو دھر لیا ملزم کے قبضے سے چھے لاکھ روپے اور زیورات برامت جماعی راجہ نے سسرالیوں سے ادھار مانگا تھا انکار پر چابیاں بنوا کر راتوں رات گھر میں داخل ہوا بیوی بھی واردات السلام علیکم ای آر وائی نیوز کے ساتھ میں ہوں اشفاق اسحاق ستنی اور میں ہوں آپ کے ساتھ حرزا خان ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس بریق کے بعد کچھ روالا پولس